بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں بھی کے ساتھ شیئر کریے ہیں بہت مزیدہ سی کافی چوکلیٹ کیک کی ریسیپی جن لوگوں کو کافی بہت پسند ہے تو ان کو یہ کیک بہت ہی پسند آئے گا اس کیک کو بنانا بہت ہی آسان ہے بغیر اون اور بغیر انڈوں کے آپ کو میں یہ کیک بنانا بتاؤں گی اور اب بلکل بیکری جیسا کیک آپ گھر میں بہت آسانی بنا سکتے ہیں تو آئیے فرینز آپ کے ساتھ میں اس کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں ٹو ٹی سپون لے لی ہے میں نے کافی اور فائف ٹیبل سپون اس میں گرم پانی شامل کر دوں گی اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو میں سائٹ پہ رکھتا ہوں گی اس کو میں بعد میں یوز کروں گی اور ایک باول میں ڈال دوں گی میں 110 گرام آئل 160 گرام اس میں میں دہی شامل کر دوں گی 280 گرام آئیس این شگر اور اب ان سب چیزیں کو اچھی طرح میں مکس کر دوں گی تو دیکھیں سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اور بہت اچھا سا اس کا ایک مکس چر تیار ہو چکا ہے اور یہ میدہ میں نے لے لیا ہے 500 گرام اس کو میں پہلے چھان لوں گی تو دیکھیں ایک چینلیں لے لیا ہے میں نے اس میں میدہ شامل کر دیا ہے 40 گرام کوکو پاورڈر بیکنگ پاورڈر میں میں شامل کر دوں گی 2 ٹی سپون اور یہ والا میں نے بیکنگ سوڈر میں یوز کیا ہے بیکنگ سوڈر میں یوز کیا ہے میں نے 1 ٹی سپون 1 فورٹ ٹی سپون سے میں شامل کر دوں گی نمک اور اب ان سب چیزوں کو اچھے سے چھان لینا ہے دیکھیں سب چیزوں کو میں نے اس میں چھان کے شامل کر دیا ہے اور اب اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے اور سپیکچولا کو ایسے ایک سائٹ سے ہی چلانا ہے دوسرے سائٹ سے اس کو نہیں چلانا ہے اور جو کافی کو میں نے گرم پانی میں مکس کر کے رکھا تھا اب اس کو بھی اس میں میں شامل کر دوں گی اور دوبارہ سے اچھی طرح اس کو مکس کر دینا ہے ایک کپ اس میں میں دودھ شامل کر دوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اس میں شامل کرنا ہے تو دیکھیں آدھا کپ اس میں دودھ میں نے شامل کر دیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح مکس کر دوں گی اور اب باقی کا آدھا کپ جو دودھ ہے اس کو بھی اس میں میں شامل کر دوں گی اور دوبارہ سے اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے تو دیکھیں سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے بہت اچھا سا اس کا بیٹر تیار ہو چکا ہے تو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کو کسی مول میں ہی بنائیں تو میرے پاس یہ کوکس کا یہ ایک ڈبا پڑھا ہوا تھا تو اس میں میں آج کے کو بیگ کروں گی تو دیکھیں اس کا سائز ہے ایٹ بائی ایٹ ہے لیکن اس کی ہائٹ تھوڑی زیادہ ہے دیکھچی کو رکھ دیا ہے میں نے چولے پہ گرم ہونے کے لیے اور اب لے لیا ہے میں نے بیٹر پیپر اور بیٹر پیپر کے اوپر اس ڈبے کو میں نے ایسے رکھ دیا ہے اور ایک پین سے اس کی اچھے سائز سے لائن سے لگا دوں گی تاکہ اس کا میں اسی سائز کا میں بیٹر پیپر کاٹ لوں اور اب اس پیپر کو سیزر سے میں کاٹ لوں گی اچھیے بٹر پیپر کو کٹ لیا ہے اور اس ڈبے میں پہلے میں تھوڑا سا آئل ڈال دوں گی اس کو اچھے سے برش کر لوں گی اور اس کے لئے لگا دوں گی میں بٹر پیپر جس کو میں نے کٹ کے رکھا ہے تو دیکھیں بلکل اس کے سائز کا کتنا اچھا بٹر پیپر کٹ چکا ہے تھوڑا سائل اس کے اوپر بھی میں لگا دوں گی تاکہ یہ بٹر پیپر جو ہے اچھے سے اس میں سیٹ ہو جائے اور اب کیک کے لئے جو میں نے بیٹر بنا کے رکھا ہے اس کو میں اس ڈبے کے اندر ڈال دوں گی تو دیکھیں سارا مکسر جو ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے دو تین دفعہ ٹائپ کر لینا ہے بیس منٹ پہلے ہی میں نے دیکچی کو چولے پر رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے اور اب یہ بہت اچھے سے گرم ہو چکی ہے تو دیکھیں کٹوری لے لیے ہے میں نے اس کو میں نے اسے دیکچی میں سے اُلٹا کر کے رکھ دیا ہے اور پھر اس مولڈ کو میں نے دیکھچی کے اندر رکھے اس کو اچھے سے کور کر دیا ہے اور اب 35 منٹ تک کے لئے اس کو میں بیک کر دوں گی دیکھچی میں دو کب میں نے ویپنگ کریم کو بال میں ڈال کے اچھے سے ویپ کر لیا ہے خوب اچھی طرح اس کو ویپ کر لینا ہے یہ دیکھیں ویپنگ کریم کو میں نے اچھی طرح ویپ کر لیا ہے 40 گرام سے میں شامل کر دوں گی کوکو پاوڈر 2 ٹیسپون کافی آئسنگ شگر سے میں شامل کر دوں گی 120 گرام اور ابھی ہینڈ بلندر کو میں نے آن نہیں کیا ہے ایسے ہی اس کو اس میں اچھے سے پہلے میں تھوڑا سا مکس کر دوں گی نہیں تو اگر فوراں سے ہی اس کو ہینڈ بیٹر کو اس کو بیٹ کر لے تو یہ سارا پاوڈر بغیرہ جو ہے اڑ جاتا ہے اور سارا کچن بھی خراب ہو جائے گا تو دیکھیں اس کو پہلے میں نے ایسے ہی اچھے سے مکس کر دیا تھا اور اب میں نے ہینڈ بیٹر جو ہے آن کر دیا ہے اور اب اس کو اچھے سے میں اس میں بیٹ کر لوں گی اور اب سکس ٹیبل سپونز میں میں چوکلیٹ سیرپ شامل کر دوں گی یہ آپشنل ہے اگر آپ شامل کرنا چاہے تو کر لیں اس کو شامل کرنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے تھوڑا اور اچھا ہو جائے گا تو دیکھیں سب چیزوں کو میں نے اچھے سے ویٹ کر لیا ہے اور اس کریم کو ایسے چیک کر لینا ہے اگر یہ ایسے نیچے نہ گیرے تو یہ کریم جو ہے بہت اچھے سے ویٹ ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں کہ بہت کل پرفیکٹ ویٹ ہو چکی ہے اور یہ ایک بال میں ڈال دیا ہے میں نے تری ٹیبل سپونز شوگر ون ٹی سپونز کوفی اور ون کپ اس میں میں نے شامل کر دیا ہے گرم پانی یہ کیک کے لیے میں شوگر سیرپ تیار کر رہی ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے سائٹ پر رکھ دینا ہے اس کو پھر میں بعد میں یوز کروں گی تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے یہ سپونز کو بیک ہونے کے لیے میں نے رکھا تھا اس کو 35 منٹس ہو چکے ہیں تو دیکھیں اب اس کو میں پہلے چیک کر لیتی ہوں تو دیکھیں ٹوپک اس کے در میں ڈالی ہے تو یہ بلکل ڈرائی ہے اور یہ سپونز جو ہے بلکل پرفیکٹ بیک ہو چکا ہے اس کو میں نے تھوڑا ٹھنڈا کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھ چی میں ہی کتنا اچھا یہ سپونز بیک ہوا ہے میں نے اس سپونز کو جس مول میں بنایا ہے وہ تھوڑا ہائٹ میں زیادہ تھا تو اس لیے میں نے زیادہ اس کی قوانٹیٹی یوز کی ہے سب انگریٹینز کی اگر آپ اس کو کم ہائٹ والے مول میں بنائیں گے تو اس کی قوانٹیٹی کو اب ہاف کر دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ یہ سپونز جو ہے بیک ہو چکا ہے اور بہت ہی سوفٹ بھی ہے اور اب کیک پلیٹ کے اوپر میں نے یہ ویپنگ گریم لگا دی ہے کیک سپونز کو میں نے 3 لیئرز میں کٹ کر لیا تھا اور ایک لیئر دیکھیں ایسے میں نے کیک پی پلیٹ کے اوپر رکھتی ہے اور یہ جو شوگر سیرپ میں نے پہلے بنا کر رکھا تھا اس کو میں بریش کے ساتھ اس کی اوپر لگا دوں گی سپونز کے اوپر شوگر سیرپ لگانے سے سپونز جو ہے بہت ہی سوفٹ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور شوگر سیرپ کو میں نے اچھی طرح سپونز کے اوپر لگا دیا ہے اور اب اس کے اوپر میں لگا دوں گی ایک لیئر بیپنگ کریم کی اور کیک نائف سے اس کو اچھی طرح اس کے اوپر سارا پھیلا دینا ہے اور اب یہی پروسس جو ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دی جاؤں گی موسیقی کڑ دے لیکن جو پر میں کریم لگا لوں گی اور اب اس کیک کو میں سے اچھا کی Whoo اور اب ایسے کیک کی سائت سے بھی ایسے کریم یہ کو اچھاَا کی کوئر کر لینا ہے اے کڑ اس پر تو یہ دیکھیں کہ کے اوپر میں نے کریم اچھے سے لگا دی ہے اور اب اس کو اچھے سے اس کو نیٹ کر لینا ہے اور پھر اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی دو سے تین گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور کیک کی پیٹ پہ جو ایکسٹرا کریم لگی ہوئی ہے اس کو میں چیشو سے اچھے سے ساف کر لوں گی اور اب اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں دو گھنٹے کے لیے اور یہ کیک کو فریج میں رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب جو باقی کی کریم ہے اس کو میں کیک کے اوپر لگا دوں گی اب کیک جو ہے بہت اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اور جب اس کو پر میں ویپنگ کریم لگاؤں گے تو بہت اچھے سے جلدی سے اس کے اوپر سیٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اچھی طرح اس کے اوپر ایسے کریم لگا دینی ہے اور یہ دیکھیں ایک کیک کے سوائپر میں نے لے لیا ہے ایسے میں کیک کو اچھے سے نیٹ کر لوں گی اور اس کیک کے سکریپر سے میں کیک کے سائٹس پر سے ڈیزائن بنا لوں گی جو کہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کی ایسے لائننگ سے اس کے اوپر بن جائیں گی تو یہ دیکھیں سٹریپر سے کیک کے سائٹس پر کتنی اچھی لائنیں ہی ایسے بن چکی ہیں اور اب دیچے میں میں نے پانی بوائل کر لیا ہے اب میں کیک کے لئے گناچ تیار کر لیتی ہوں بال میں ڈال دی ہے میں نے 80 گرام ویپنگ کریم ان ویپٹ کریم تھی یہ 150 گرام اس میں میں نے ڈاک چاکلیٹ شامل کر دی ہے اور ایسے ڈبل بوائلر پہ ہی اس کو ملٹ کر لینا ہے اور اب اچھی طرح اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ چاکلیٹ جو ہے اس میں اچھے سے ملٹ ہو جائے تو دیکھیں چاکلیٹ جو ہے اس میں اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اور اب یہ چاکلیٹ گناچ جو ہے بلکل تیار ہے اور اب اس کو میں نے چولے سے اتار لیا ہے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے اس کو میں فریج میں نہیں رکھوں گی اس کو میں ایسے ہی روم ٹیمپریچر پہ رکھ دوں گی تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے کیک کو میں نے دوبارہ سے فریج میں رکھ دیا تھا اب اس کو میں نے فریج سے نکال لیا ہے اور یہ اس کے لئے لئے ہیں میں نے چوکلیٹ چپس اور اس کو ایسے میں اسے نیچے سائٹ سپس کے لگا دوں گی تو یہ دیکھیں چوکلیٹ چپس جو ہے ایسے میں نے سائٹ سپس کے لگا دیا ہے اور جو میں نے چوکلیٹ گناچ تیار کی تھی وہ تھوڑی چھنڈی ہو چکی تھی تو اس کو میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال دیا ہے اور دیکھیں بسکو میں اسی سائٹ سپسے اس کے لگا دوں گی اور پھر باقی کی گناچ جو ہے ایسے میں کےک کے اوپر ایسے سارے لگا دوں گی اور کےک نائف سے بسکو میں اس کے اوپر اچھے سے پھیلا دوں گی تاکہ سب طرف اس کی گناچ جو ہے اچھے سے لگ جائے دیکھیں گناچ اس کے اوپر سائٹ سپیر میں ہیں جو دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے اور ویپنگ کریم کو میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال دیا تھا پائپنگ بیگ میں میں نے نوزل لگا دیا تھا اور اب یہ دیکھیں اس کیسے چھوٹے چھوٹے سیسے میں فلاور بنا دوں گی اور یہ ای ڈیبل میں نے پرلس لے لیا ہے کیک کے لیے اور ایج میں نے کریم کے فلاور بنایا ہے اس کے پر میں ایک ایک وائٹ کلر کے پرلس پرے لگا دی ہے تاکہ کیک جو ہے دیکھنے میں پھر اور بھی اچھا لگے اور ان فلاور کے بیچ میں میں ویپنگ جل سے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے فلاورز ایسے اور بنا دوں گی اور ان کے اوپر میں نے وائٹ پرلس لگا دی ہیں تو دیکھیں اب دیکھنے میں کیک جو ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی کیک جو ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں تو یہ اور بھی مزے کا کیک تھا گھر میں سب کو یہ کیک بہت پسند آیا تھا اور یہ دیکھیں لگتا ہی نہیں ہے کتنا اچھا کہ گھر میں اتنا بہ آسانی طریقے سے بنایا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کو کسی اچھی سی بیگری سے باہر سے لے کر آئے ہیں تو فرینڈز آپ اس کیک کو گھر میں بنائیں خود بھی کھا ہے اور گھر والوں کو بھی کھلائیں تو فرینڈز کیسے لگی آپ کو میری آج کی ریسیپی امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اور اب میں آپ کو کیک کا ایک بیس کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ یہ کیک بنا ہے تو یہ دیکھیں ایسے کیک کا ایک سلائس بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اور دیکھنے میں ہی پتا چل رہا ہوگا کہ کیک جو ہے کتنا اچھا بنا ہے کافی کیک بنایا ہے تو اس کے کافی کا ٹیسٹ بیس میں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہیں ملوں گے انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی